بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں نے کچھ اس طرح کیا ہے آج کا ولوگ کچھ ایسا ہونے والا ہے بہت مزے کا ہونے والا ہے میں یہاں وہاں اس لئے گھوم رہی ہوں کیونکہ میں نے گھر پورا صاف کر دیا ہے اور آج میں نے گھر کیوں صاف کیا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی میں نے بیٹ شٹ بھی نہیں ڈال دی ہے اور یہ کمرہ بھی صاف کر دیا ہے یہ بھی صاف کر دیا ہے اور باہر بھی صاف کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا صاف ہو گیا پردے بھی لگا دیا جو کہ میں نے اتار کے رکھے تھے دھو دیئے تھے تو میں نے لگا دیا اور جھولا یہاں رکھ دیا بچوں کے لئے تو یہاں باہر بھی میں نے سب کچھ صاف کر دیا آپ بھی بولو گے گھر کیوں صاف کیا ہے آپ میرے ساتھ بنے رہیے یہاں کیچن بھی میں نے بلکل صاف کر دیا ہے اور یہاں پر میں نے مایکرو نی اوباننے کے لئے رکھی ہے اور یہ کیوں رکھی ہے کون تو یہاں پر میں نے گوبی کاٹ دی گوبی کے پھول بہت بڑے بڑے رکھے ہیں اور یہ گوبی کس کو پسند ہے اور کیوں ایسے پسند ہے یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی یہ کس کے لئے بن رہی ہے یہاں پر میں نے گوبی کاٹ کے رکھ دی ہے بڑے بڑے پھول بنا لیا ہے اور اس کو میں نے دھو بھی لیا ہے بلکل صاف سترا کر دیا ہے اور اب میں اس کو جب بناوں گی تو آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس کو کس طرح بنایا ہے تو آج کا ولوگ تھوڑا جلدی جلدی بنا لوں گی اور جو ڈشیں میں بناوں گی وہاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں میں نے گووی میں پیاز اور گووی ڈال دی ہے اس کو میں اچھے سے فرائی کروں گی تاکہ اس کے پھول نرم نہ ہو اور ٹوٹے نہ بالکل پرفیکٹ ہو اور یہاں میں نے لیے ہیں کچھ سبزیاں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مٹر اور دھنیا وغیرہ کھیرہ گاجر اور بند گووی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سب پڑھا ہوا ہے اور یہاں میں سب کچھ کٹوں گی ہر ڈش کے حساب کے مطابق کٹوں گی یہ کہ کٹی بھی پڑی ہوتی ہے تو بہت آسانی ہوتی ہے تو میں یہاں سب کچھ کٹ کے رکھوں گی اور کون سی چیز کس میں ڈالے گی کس حساب سے کٹے گی کتنی کٹے گی یہ سب میں آپ کو بتا دوں گی اسی ویڈیو میں آپ دیکھنا یہاں میں نے سب کچھ کٹ دیا ہے مٹر بن گووی اور شملہ مرچ ٹاماتر کھیرہ پیاز اور یہاں میں نے سلات بھی بنا لیا ہے اور یہاں سلات میں نے اس طرح بنا بھی لیا ہے اور میں اس کو فریج میں رکھوں گی تھنڈا ہونے کے لیے اور یہاں میں سب کچھ کٹ چکا ہے اور یہ یہاں پر میں نے سپیگیڈی کا ریسیپی ایک جگہ رکھی اور یہ چکن چاول چائنیز اور یہ ٹاماتر کڑھائی کے لیے رکھے میں ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دو جگہ میں نے دائی نکالی ہے ایک رائتہ بنے گا اور ایک کڑھائی میں ڈلے گی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کو اللہ کر دیا اور مکس پی کر دیا ہے میں نے اس کو کیونکہ مکس کرنی تو بہت اچھے طریقے سے گریبی بن جائے گی اور ایک رائتے کے لیے ہیں اور رائتہ بھی میں بہت اچھے بنا لوں گی آپ دیکھنا کس طرح بناوں گی اور یہاں پر رکھیں میں نے چاول بھیگو کے اور یہ یہاں پر میری گو بھی ہو گئی ہے یہ ریڈی اس گوبی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی یہاں پر یہ ریڈی ہو گئی ہے ایک رش میری ریڈی ہو گئی اور یہاں پر میں نے پیاس کٹ کے رکھے ہیں صلاح کے لیے تو یہاں پر میں نے رکھے ہیں چکن فرائے کرنے کے لیے اور چکن جیسے فرائے ہوگی تو میں اس میں گریبی بنا لوں گی ٹوماتہ اور یہاں میں نے رکھا تھا چھوٹا گوشت جو کہ میری رش بن چکی ہے اور انشاءاللہ میں اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ آج میں بہت جلدی میں اور بہت خوش بھی ہوں تو یہاں پر میں نے بنا لیا ہے رائتہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائتہ میں میں نے مسالہ ڈال دیا ہے اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اس کو فریزمنٹ یہاں پر میں نے مائکرو میل کا مسالہ بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا بن گیا ہے اور بہت یمی لگ رہا ہے اور یہاں پر میں نے بائل کرنے کے لئے پانی رکھا ہے چاولوں کے لئے اور یہ ان کی چیزیں رکھی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں میری کڑائی ریڈی ہو چکی ہے بلکل مزیدار آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی بہت اچھا ہے اور یہ اس پر مائکرو نی پڑی ہے اور یہاں پر میں نے چاول اُبال لیا ہے چاول کے اندر میں نے مٹر ڈال دیا تھا تاکہ مٹر گل جائے اور یہاں بہت اچھے طریقے سے گل گئے ہیں اب یہ سب کچھ اس کے اندر ڈالے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے آئل ڈال دیا ہے اور آئل گرم ہوگا تو میں یہ سب کچھ اس میں ڈال دوں گی تو الحمدللہ سے یہاں میرے چکن ویجیٹیبل چاول بن چکے ہیں بلکل اور یہاں آگئے ہیں دو بج رہے ہیں کیونکہ میرا سارا کام ختم ہو گیا ہے میں بھی ریڈی ہو چکی ہوں میرے ہزمن بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور مہمانہ بھی تک نہیں آئے ہیں تو الحمدللہ سے وہ وقت آ گیا ہے یہاں میرے انکل آئے ہیں جو آج میرے بہت سپیشل گیسٹ ہیں آج پہلی دفعہ میرے گھر آئے ہیں اور میں نے ان کو دعوت کر کے بلائے تھا اور یہاں پر ہیں ان کے دو بیٹے علی عباز اور میرا بھائی حارون یہ بھی آئے ہوئے تھے اور میں بہت خوش ہوئی میرے بچے آئے تھے یہاں پر پہلی دفعہ میرے گھر آئے تھے بہت خوشی ہوئی یہ آئے میرے گھر اور یہی میرے لئے سپیشل تھے یہاں پر علی بیٹ کے جو ہے ویڈیو بھی بنا رہا تھا اور میں ان سے باتیں بھی کر رہی تھی یہ بھی بہت اچھے ہیں مجھے بہت پسند گئے یہ میری چھوٹی خالہ کے بچے ہیں اور یہ پہلی دفعہ میرے گھر آئے ہیں اور یہ بہت رہا تھا میں نے جوتی نہیں پہنی نہیں رکوں میں جوتی پہنو اور یہاں کھانا ریڈی ہو چکا ہے میں نے سب کچھ ریڈی کر دیا ہے ہر چیز ریڈی ہے یہاں پر میں نے چکن کڑھائی بنائی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کول رنگ وغیرہ رکھی ہے اور یہاں پر میں نے علی کے پسند کی نوڈلز وغیرہ بنائی ہے میکرونی اور یہاں صلاة بنایا ہے یہاں فرائیڈ رائز بنائے ہیں رائتہ سب کچھ میں نے بنائی ہے اور یہ ہے بیف تو یہ کڑائی بنائی ہے میں نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بالکل سب کچھ ریڈی کر دیا ہے اور آپ کو کیسا لگا اور یہاں پر میں نے بنائی انکل کی پسند کی گوبی جو انکل کو بہت پسند ہے انکل میرے گھر آئے بہت خوشی ہوئی انکل تینکیو سو مچ تو یہاں پر دسترحان لگ چکا ہے اور یہاں پر یہ ابباس کھیل رہے تھے پب جی یہاں پر علی اور حارون پب جی کھیل رہے تھے اس کمرے میں بیٹھ کے اور یہاں پر انکل اور بچے واپس سکھڑ جا رہے ہیں بائی بائی علی مجھے بہت خوشی ہوئی انکل آپ آئے تینکیو سو مچ انکل آپ آئے بہت اچھا لگا اور یہاں میرا کچن بہت گندہ پڑا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ مہمانوں کی جانے کے بعد اب میں اس کو سمیٹوں گی اور سارے برطن ورطن دھونوں گی جو شوکیس کے برطن ہیں وہ شوکیس میں رکھ دوں گی ساف ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے برطن وغیرہ دھولیے کچن بھی ساف کر لیا ہے تو مہمان چلے گئے ہیں آج بہت سپیشل گیسٹ ہے میرے گھر میں اور یہاں میرا کچن ساف ہو چکا ہے اور آج کی ویڈیو میری یہی تک تھی آج یہ ویڈیو انکل کے نام تینکیو سو مچ انکل تینکیو تینکیو سو مچ آپ میرے گھر آئے ہیں بہت اچھا لگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو لائک سسکرائب شیئر لازمی کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیے چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کے ساتھ شیئر کی کون میرے گھر سپیشل گیسٹ آئے تھے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ